بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علومات ٹیوب کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے ناظرین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی شئے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تصویر کو سمجھتے نہیں بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تسبیح و تقدیس میں مشہول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ کی برقات اور فضائل بتانے والے ہیں جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں ان کلمات کی فضائل و برقات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئینٹہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یہ بات مسلم ہے کہ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور جو اس کی نگے بانی کر رہا ہے اس کی ذات ہر عیب نقص اور قمزوری سے پاک ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تصبیح بیان کرتا ہے ہر طلوع غروب ہونے والے سورج کے ساتھ کائنات کی ہر شے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تصبیح بیان کرتی ہے تصبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقاص سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کر رہی ہے ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے ناظرین آئیے اب آپ کو سبحان اللہ و بحمد ہی کی برقات و فضائل بتاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت خلقے ہیں مگر میزان یعنی کہ طول میں بہت بھاری ہیں وہ قلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمد ہی ایک دن میں سو بار کہے تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو ناظرین روایات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک حبشی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے حسن سورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور ایک ہزار سال کی مسافت سے چمکیں گے اور جو شخص لا الہ الا اللہ قاقائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذم میں ہو جاتی ہے اور جو شخص سبحان اللہ وآلہ وسلم پڑتا ہے اس کے نامہ عامال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العزت کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رخ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوش کا تحمل نہ کر سکے گا لیکن ان کے ظلم کے مقابلہ میں ختم ہو جائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور یہ سن کر اس نو مسلم حبشی نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز و تقفیم فرمائی بحوالہ معارف القرآن جلدوں ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کی تمہید و تسبیح میں گزاریں ناظرین علماء قرام کا کہنا ہے کہ تسبیح کی دو قسمیں ہیں ایک تسبیح اختیاری اور دوسری تسبیح استراری تسبیح اختیاری تو فرشتے اور مومن جنوں انس کے لیے مخصوص ہے مگر تقوینی طور پر اللہ تعالی نے قائنات کے ذرے ذرے کو اپنا تسبیح خام بنا رکھا ہے یہی تسبیح ازدراری ہے تسبیح تقونی لوگ سن نہیں سکتے یہ لوگ یہ ہمارے فہم و ادارک سے بالاتر ہے انسان اشرف المخلوقات کے علاوہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اسے سب سے زیادہ تسبیح ویان کرنی شاہیے مگر افسوس کہ یہ اپنے خالق و مالک کے ذکر سے ہی غافل ہے اللہ تعالی نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے ہیں اس کے بدلے ہمارا رمہ رمہ بھی تسبیح و تحمید میں لگا رہے تب بھی کم ہے اشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر روز جب سورج تلو ہو کر بلند ہوتا ہے تو قائنات میں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید نہ کرے سوائے شیطانوں کے اور غافل انسانوں کے باروایت صحیح جامع و صغیر نازین مذکورہ اشاد الہی میں آیت کے اختتام پر اللہ تعالی نے فرمایا انہو کانا حلیمن غفورا حقیقت یہی ہے کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور ترگزر کرنے والا ہے یعنی یہ اس کا حلم اور شان غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو اور اس پر ترہاں ترہاں کے بختان تراشتے ہو مگر پھر بھی وہ ترگزر کیے چلا جاتا ہے نہ رزق بند کرتا ہے نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے اور نہ ہر گستاخ پر فوراں بجل گرا دیتا ہے پھر یہ بھی اس کی بردباری اور اس کے درگزر کا ہی ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی محرد دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کی تسبیح ہو سیدنا سعید ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے آجز ہو کہ ایک روزانہ ایک ہزار نیکی کرو چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ہم ایک ہزار نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں باریوایت مسلم ناظرین آپ نے انقلمات کے فضائل و برقات جانے آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی انقلمات کی پابندی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے اور آپ کے شیئر کی وجہ سے جتنے بھی لوگ انقلمات کا ذکر کریں گے آپ ان کے ذکر میں برابر کے شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین ہمارے پھر حاضر 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 ہ